ایک اور جو طوفان برپا ہوا ہے وہ آپ سمیٹیں گے کہ وہ پیالی میں ہے یا واقعی اس کی وجہ سے پاکستان کی سچویشن مزید تلخی کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ایک طرف آئی ایم ایف سے کچھ عرب ڈالرز مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف دبائی میں دبائی انلوکڈ کے نام سے جو فائل سامنے آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ امبار لگے ہیں دولت کے پیسے کے لیکن جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ پاکستان کی طاقتور شخصیات ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ نام پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں محسن لکبی صاحب کا نام ہے پر ہم بھی ہوئے ایک پریس کانفرنس میں سے کوسشن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ڈیکلیرڈ ہے جو بھی آج الزامات لگ رہے ہیں دس سال پہلے کی جو انکم تھی وہ تب میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا تو اس طرح ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا اب اس پر فیصل واربڈا صاحب بھی ہیں اختر مہنگل صاحب بھی ہیں بہت سے ریٹائیڈ جنرل ہیں کسی نے اہلیہ کے نام پر کسی نے بیٹی کے نام پر جائدادیں بنائیں ملک ریاض صاحب ہیں شوکت عزیز صاحب ہیں اور راو انوار صاحب نے بھی وہاں پر جائداد بنا رکھی ہے جی جی بلکل ایسے سپی تھے زرداری صاحب نے انہیں بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا اچھا جو زرداری صاحب یا ان کے بلاول بھوٹو صاحب بختاور اور عاصفہ بھوٹو صاحبہ کی جو جائدادیں آئیں وہ اسی عرصے میں بنائی گئی ہیں جس عرصے میں اومنی گروپ کے حوالے سے ان پر الزامات لگائی جاتے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی اب question یہ ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ ان کی timing واقعی اہم ہے جو فیصل وارڈا صاحب relate کر رہے ہیں ان کی importance کیا ہے پاکستان کی تاریخ چلیں پہلے یہ discuss کر لیتے ہیں فیصل وارڈا صاحب جیسے لوگوں نے کچھ الزام لگائے ہیں کہ یہ بہت بڑی international conspiracy اور اس کے اندر اس لیے release کیا گیا ہے تاکہ اس وقت کی جو پاکستان میں جو system بناوا ہے جس میں establishment rule کر رہی ہے اس کو undermine کیا جائے پاکستان کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کو توڑ پڑ کی جائے ان کا تو اشارہ اس طرف ہے کیونکہ اگر international conspiracy ہے تو وہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف تو ہو نہیں سکتی اور اس وقت وہ situation ہے جبکہ ہمیں IMF کے پیسے بھی چاہیے سعودی پیسے بھی چاہیے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تو فیصل وارڈا صاحب نے تو یہ خاتہ کھول دیا کہ international conspiracy ہے اب یہ international conspiracy کی بات پینما میں بھی ہوئی تھی اور اس میں نواز شیف صاحب target ہو گئے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ international conspiracy تھی کہ نواز شیف کو target کرنے کے لیے وہ تھے کہ independent group نے کچھ data release کیا اس میں میاں صاحب کا آ گیا اور اس وقت وہ target ہو گئے locally اب یہ بھی اسی قسم کی چیز یہاں ہوئی ہے کوئی international conspiracy نہیں ہے یہ اب دنیا میں پورا FATF کی وجہ سے ملک جو ہیں وہ خیال کر رہے ہیں کہ money laundering اس کے FATF بڑی خطرناک ایک ادارہ بنا ہے to stop money laundering because اس کا terrorism کے ساتھ پہلے تعلق نکالا گیا تو اب اسی لئے ہر ملک کے اوپر یہ pressure ہے including UAE کہ ہمارے اوپر ابھی ہو کے گیا ہے اب بڑی مشکل سے grey list سے نکلیں ہیں وہاں بھی دھمکی ہے کہ آپ اپنے قانون کو ٹھیک کریں جو پیسے یہاں آ رہا ہے اس کی پتا ہونا چاہیے کہاں سے آ رہا کیوں آ رہا ہے اس میں کوئی money laundering تو نہیں ہے تو اس لئے وہ بھی tight کر رہے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں یہ جو leak ہوئی ہے اس کے بعد by the way UAE کا بیان بھی آیا ہے statement بھی آیا ہے کہ ہم تو پورے FATF compliant ہیں ہم بالکل support کرتے ہیں transparency یہاں کوئی ہم چھپانا نہیں چاہتے کوئی نہیں یہ کرنا چاہتے وغیرہ وغیرہ تو پرانا زمانہ تھا کہ وہ بالکل چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے because وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کا پیسہ آئے وہاں اور آ کے invest ہو اب وہ نہیں چاہتے because وہاں بہت پیسہ آ چکا ہے وہ set ہو گئے ہیں اب وہ FATF کو compliance میں جا رہے ہیں ٹھیک میرا خیال ہے اتنی بڑا leak جو ہے نا in a country like Dubai کچھ تو کچھ اس کے پیچھے agreement بھی ہوگی release کریں اب بات یہ ہے کہ یہ جو تو فیصل باورا صاحب کی conspiracy theory تو میں نہیں بائے کرتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے دو تین issues بن گئے ہیں ایک issue تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں اور میڈیا کا جو approach ہے to this پینما کی اوپر بھی یہ اپروچ تھی اس کی اوپر بھی وہ اپروچ ہے اور یہ میڈیا کی اپروچ ہے independent میڈیا کی اپروچ ہے independent میڈیا کی اپروچ ہے independent میڈیا is run by middle class lower middle class people ان میں سے جو reporters ہیں جو editors ہیں they are all middle class people professionals اوکے یہ جو economic policies follow ہو رہی ہیں ان لوگ پس رہے ہیں اور salary class سب سے زیادہ پس رہے ہیں پھر یہ جو گورنمنٹ جس کے سمکہ کانون لہ رہی ہے social میڈیا کی اوپر زبان بند کرنے کے لئے یہ بھی anti-media ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا is not becoming very anti-establishment اور میڈیا is becoming very anti-rich anti-rich اب چھوٹی سی بات اعزاد کشمیر میں جو کچھ ہوئے ابھی discuss کرتے ہیں جی بالکل وہاں انہوں نے کہا یہ جو ہمارے ministers ہیں جس طریقے سے یہ ان کی رہائش ہے آنا ہے جانا ہے کھانا ہے پینے طور ہے ایک طرف پیسے ایسے خرچ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہاں بھوکیں مر رہے ہیں آٹے کی قیمتیں یہاں چلے گئیں بڑلی کی قیمتیں یہاں چلے گئیں اور یہ ہمارے لئے کوئی concession دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ جو ہے نا امیر طب کا اور special بہت امیر طب کا یہ فوکس میں آگیا ہے سیاسی جماعتوں کے فوکس آگیا ہے اور یہ میڈیا کے فوکس میں بھی ہے تو جب بھی کسی امیر کے خلاف نہیں کتی طرف ایسی لسٹیں نکلی ہیں مجھے یاد ہے کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک لسٹ سے سٹیٹ بینک گورنرز نے ایک لسٹ ریلیس کی تھی اس وقت محمد یعو یعکوب صاحب تھے سٹیٹ بینک کے گورنر تو اس وقت کی عبوری حکومت نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں جب لون ڈیفالٹرز ہیں ان کی لسٹ دیں تو تین ازار لون ڈیفالٹرز کی لسٹ آگئی جس کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے میاں نوازشی صاحب کی بھی کمپنیز تھی پیپلز پارٹی والے بھی تھے دنیا جانتے سیاست دان آگیا اس وقت بڑا شہر پڑا مگر وہ کرتے کیا لون ڈیفالٹ تھا وہ بینکس کا ایشو تھا اور بینکوں نے پھر اپنا جو پیسے لے سکتے تھی لیے نہیں لے سکتے نہیں لیے اس وقت بھی بڑا شہر پڑا مفتح اسوحیل صاحب کے زمانے میں بھی یہ اس قسم کی جن لوگوں کی پروپٹیز ہیں ابھی ڈیکلیئر کریں اور اس کے پر ٹیکس دیں نہیں تو آپ کو ابھی ایم نسٹی کتنی ایم نسٹی سکیم آئی ہیں اور ہر ایم نسٹی سکیم کے بعد ایک اور آجاتی ہے پھر ایک اور آجاتی ہے پھر یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو سوال یہ ہے دو سوال میرے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں ایک یہ کہ یہ کیا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ الیگل ہے ہاں یہ والا سوال اور دوسرا سوال اس کو ہم تھوڑا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں ہاں ابھی ہے اس ٹائم نہیں نہیں ہم بریک کا کہا جائے اور دوسرا سوال کیا ہے وہ بھی سیٹی صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں دوبائی ان لاکھ جو فائل سامنے آئی ہیں اس میں ڈیٹا انڈینز کا بھی ہے رشنز کا بھی ہے لیکن بازاہر ہے پاکستانی جنرلیس کے لیے تو پاکستانیز ہیں ایمپورٹن اور جو نام آیا ہے وہ سب ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں سبی کے سامنے ڈیٹیلز ہی آ رہی ہیں ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور سب سورس جو ہیں سب کے سامنے ہیں ہم نے بتایا کچھ چھپایا نہیں ہے ٹیکس ایویزن نہیں ہے یہ وہ لیکن جو نقاد ہے تنقید کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہا ہے تو دوسری طرف اتنی بڑے پیمانے پر دولر جو ہے وہ بیرون ملک اس طرح سے کھپائی گئی اس کی تحقیقات ہونی چاہی ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو نام سامنے لسٹ میں ہیں اس ریپورٹ میں ہیں کیا یہ سب چور ہیں نہیں بالکل نہیں ایسی نہیں بات جن لوگوں کے نام آئے ہیں میں نے کہا نا دو پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جن کے نام آئے ہیں وہ ان کے اوپر الزام چوری کا لگ سکتا ہے جنہوں نے ڈیکلیریشن نہیں کی ہوئی جنہوں نے جنہوں نے ایف بی آر کے اندر اپنی پروپٹیز جہاں بھی ہیں دبائی میں یا لندن میں یا یکے میں یا یا ایسی میں یا سعودی جہاں بھی ہیں انہوں نے اگر ڈیکلیئر کر دی ہیں تو ڈیکلیریشن کے ساتھ ایک چیز آبویس آٹومیٹک ہو جاتی ہے کہ پیسے جو ڈیکلیئر کی ہیں ہم نے اتنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں اس پروپٹی میں ہم دکھانے کیلئے تیار ہیں ٹیکس پیسہ تھا جس پہ ٹیکس ہم نے دیا ہوا ہے وہ ہم نے لیگل طریقے کے ساتھ باہر لے کے گئے ہیں اس کی منی ٹریل بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی لائیبلیٹی نہیں کیونکہ قانون کے مطابق اگر آپ نے کسی دس روپے کی اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے تو وہ دس روپے آپ باہر لے جا سکتے ہیں یہ قانون آپ کو اجازت دیتے ہیں اور باہر کہاں کا انویسمنٹ کی ہے آپ نے اچھا اس کے بعد پھر اگلا قانون آتا ہے کہ جہاں آپ نے انویسمنٹ کی کیا آپ کی رہائش وہاں ہے یا رہائش پاکستان میں ہے اگر رہائش پاکستان میں ہے تو پاکستان ٹیکس آتھارٹیز کہتی ہیں کہ ٹیکس یہاں دیں اس کے پورے جو انکم آ رہی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھپا لیتے ہیں انکم پھر انکم ٹیکس والے آپ کو پکڑ لیتے ہیں اچھا جی آپ نے ڈیکلیئر کی ہے آپ کے بعد دو فلیٹس ہیں وہاں ٹھیک ہے آپ نے ڈیکلیئر کر دیا یہ ویلیو ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے تھے یہاں جس پر آپ نے ٹیکس دیا ہوا تھا تو آپ یہ لے گئے باہر نو پرابلمم منی ٹریل بھی دکھا دیا آپ نے کیونکہ آپ نے ڈیکلیئر کیا تو مطلب ہے منی ٹریل شیل سب ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں کوئی اس کی آمدن ہے وہ بھی دکھائی ہے آپ نے کی نہیں دکھائی کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو ریایش ہماری ہے ہی نہیں ہم نے اکامہ لیا ہے یا ہم نے ریزیڈنسی پاکستان سے باہر لی ہوئی ہے چھ مہینے پاکستان سے باہر رہتے ہیں ہم ریزیڈنسی باہر کے ہیں جب ریزیڈنس باہر کے ہیں تو پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں یا جہاں آپ ریزیڈنسی شو کرتے ہیں وہاں کی حکومت آپ سے ٹیکس لے سکتی ہے آپ کی آمدن کے اوپر پاکستان نہیں لے سکتا تو اس قسم کی ٹیکسیشن ایشیوز بنتے ہیں مگر تو چوری اگر کسی نے کی ہے تو وہ ڈیکلیئر ہی نہیں کرے گا اگر ڈیکلیئر کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کچھ اور چیز چھپا لے گا تو جب وہ چھپائے گا تو ایف بی آر جو ہے وہ اس کا جواب دو اس کا جواب دو جب وہ جواب نہیں صحیح دے گا تو ایف بی آر اس کو پر پینلٹی لاکی ٹیکس تکا دے گا اس سے زیادہ قانون کے مطابق کچھ نہیں ہو سکتا اچھا that's it تو اب یہ ہے کہ یہ اتنی لبی چوڑی جو لسٹ نکلی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے آدھ اس سے زیادہ نے ڈیکلیئر کی ہو اور میں سمجھنا ہوں جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ڈیکلیئر کری دی ہے کیسے بھی ہے بکہ ان کو پتہ ہے کہ جب نکلے گی تو یہ اگر پکڑے گئے کہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی تھی اور یہ ہوگا تو پھر بڑے مسئلے بن جائیں گے تو ڈیکلیئر انہوں نے کی ہوگی مگر یہ ہے تو یہ تو پہلا سوال ہو گیا کہ ڈیکلیریشن کی بھی ہے اگر تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور جہاں بھی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ بھی اجازت دیتا ہے البتہ اس کے پر جو انکم آ رہی ہے کیا وہ بھی آپ نے ڈیکلیئر کی ہے یا نہیں کی وہ ایک الاغ ایشو بن جاتا ہے جو ریل قویسچن ہے کہ یہ نہیں کہ کیسے لے گئے باہر یہ سوال نہیں ہے جو جیسے لے گئے منی ٹریڈ مل جاتی ہے آج کل صورتحال ایسی ہے کہ آپ حوالہ کے ذریعے لمبے تھوڑے اماؤنٹس نہیں ٹرانسفر کر سکتے تو اور کوئی راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو لیگل ہوں کیونکہ جب یہ آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ایف بی آر پوچھ سکتا ہے آپ سے مینز تو اسٹیبلش ہو گئے نا کہ پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے آپ نے کھائے ہیں آپ نے دکھایا ہے اس کے ٹیکس دے دیا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ منی ٹریل ہے یا نہیں ہے کیسے لے گئے آپ باہر یا یہ ایسیٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیوں لے گئے آپ پاکستان میں آپ نے کیوں نہیں کھپائے جیسے پاناما میں ہوا تھا تو اس میں بھی وہی کیس ہے سوال یہ ہے کہ بارہ عرب ڈالر پاکستانیوں نے کیوں پاکستان میں انویس نہیں کیے بیس پرسنٹ ریٹ او انٹریس ملرہا ہے آپ ٹوئنٹی ٹو آپ بینک میں ڈال دیں اس سے زیادہ ہائی ریٹ او انٹریس دنیا میں کہیں نہیں ہے آپ نے پاکستان میں بینکوں میں کیوں نہیں رکھے ہوئے پاکستان میں آپ نے پروپٹی کیوں نہیں خریدی ہوئے پاکستان میں آپ نے منفیکشنگ انڈسٹری کیوں نہیں لگائی پاکستان نے آپ نے آئی ٹی میں کیوں نہیں انویسٹ کیا پاکستان میں آپ نے زمین میں اگرکلٹرل لینڈ میں کیوں نہیں انویسٹ کی آپ انویسٹمنٹ کیوں نہیں پاکستان میں کر رہے آپ پاکستان دنیا بھر گھوم رہا ہے آؤ آؤ انویسٹ کرو پاکستان اور آپ اٹھ کے لیگلی آپ اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں انویسٹمنٹ حالانکہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ادھر آ کے انویسٹ کریں تو سوال یہ ہے کیوں اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے ہم لوگ ہمیشہ فوکس مس کر دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب بہت سمپل ہے اس لئے کیونکہ اس ملک میں اتنی انسیکیورٹی ہے اتنی پولیسی ڈسکنٹینیوٹی ہے اتنی ڈی سٹیبلائیزیشن ہے کہ ہر بندہ خوف زدہ ہے کہ آج پولیسی یہ ہے کل کو پولیسی ہو گئی آج لوکر سیز کر لیں گے آج لوکر نہیں سیز کریں گے آج ایک چینج ریٹ جو ہے ہیدھر چلا جائے گا ہماری نقصان ہو جائے گا ہم اگر ڈالرز بے رکھیں تو باہر رکھیں جہاں سیف ہے ہر بندہ اپنی ایسٹس کو اپنی انکم کو اپنے اساسوں کو پاکستان کے اندر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسی لئے فارنرز آکر یہاں انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ ڈھائی سال سے زیادہ گزارتی نہیں ہے ہر روز سازش ہو رہی ہوتی ہے کوئی اب پوش پیک ادھر پوش پیک ادھر کوئی ججمنٹس ایسی آ جاتی ہیں کہ ہر بندہ ہل جاتا ہے ایسے ملک کے اندر فارنر انویسمنٹ تو کبھی نہیں آگی آپ کے لوگ نہیں انویسٹ کریں گے اور یہی یہاں کا حال ہے کہ ہمارے لوگ جو کہ مین بڑے بڑے ہمارے فیملیز جو تھیں جو نائنٹین سکسٹیز میں جنہوں نے مینیفیکٹرین انڈسٹری لگائی ہیں اب وہ اس قسم کی انڈسٹری لگائی نہیں رہے اب وہ کیا کر رہے ہیں پراپٹی میں جا رہے ہیں کیونکہ باہر کے لوگ ہیں جو جن کے پاس پیسہ ہے پاکستانی ایکسپیٹریٹس وہ یہاں پراپٹی کریرنا چاہتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے جو کہ لوگ میڈل کلاس فیملیز ہیں ورکنگ کلاس فیملیز ہیں وہ اب تو یہ ڈیفنس ہاؤزنگ سوسائیٹیز اور یہ ساری یہ اس لیے چل رہی ہیں اور بیریہ ٹاؤن چل رہا ہے باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور لوگ جو ہے اپنی گھر بنا رہے ہیں مگر انویسمنٹ گھر جو ہے وہ انویسمنٹ ہے انسان کے لیے ملک کے لیے نہیں ہے وہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی جس کے ساتھ معیشت گرو کرتی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہاں پاکستانی یہاں پاکستان کے اندر نہیں یقین رکھتے کہ یہ سیف جگہ ہے اپنی پیسہ رکھنے کے لیے انویسمنٹ کرنے کے لیے پیسہ بنایا اور نکال کے لے گئے